حالی میں کور کمانڈرز کانفرنس کے علامیے میں آرمی چیف نے دو ٹوک الفاظ میں کہا کہ پاکستان کی مسلحہ فواج اور قانون نفس کرنے والے ادارے دہشتگردی کے خلاف پوری قوم کی حمایت حاصل ہے مسلح فواج پاکستان سے دہشتگردی کے خطرے کو مستقل طور پر ختم کرنے کے لیے پرعظم ہے دہشتگردی کے خلاف ہماری یہ جنگ یہ کامیاب جنگ آخری دہشتگردی کے خاتمے تک جاری رہے گی انشاءاللہ خواتین و حضرات آج الحمدللہ عوام اور افواج پاکستان کی لا زوال قربانیوں کی بدولت ملک تیزی کے ساتھ امن کے راستے پر گامزن ہے پاکستان کے وہ علاقے جہاں شہریوں کا جانا دشوار ہو چکا تھا آج وہاں امن بحال ہو چکا ہے یہ سب کچھ عوام اور افواج پاکستان کی لا زوال قربانیوں کے مرون منت ہی ممکن ہو سکا ہے خودکش دھماکے اور اس کے نتیجے میں ہونے والی شہادتیں دہشتگردوں کے ناپاک ارادوں کی اکاس ہیں اور واضح ہے کہ ان دہشتگردوں کا ریاست پاکستان خوشحال مستقبل اور دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے خواتین و حضرات اس کے ساتھ ساتھ ویسٹرن بارڈر مینجمنٹ رجیم کے تحت جو کام جاری ہیں وہ پایہ تکمیل کو پہنچنے والے ہیں بارڈر مینجمنٹ کے تحت پاک افغان سہرت پر اٹھانوے فیصد سے زائد کام مکمل کر لیا گیا ہے جبکہ پاک ایران بارڈر پر اکانوے فیصد سے زائد کام مکمل کیا جا چکا ہے پاک افغان بارڈر پر دہشتگردوں کی نقل و حرکت کی روک تھام کے لیے سات سو تریپن قلعے مکمل کیے جا چکے ہیں جبکہ پاک ایران بارڈر پر نواسی قلعے مکمل ہو چکے ہیں اور باقیوں پر کام تیزی سے جاری ہے خواتین و حضرات جیسا کہ پاکستانی افواج کا مکمل فوکس سیکیورٹی معاملات پر ہے اس کے ساتھ ساتھ حکومت پاکستان کی خصوصی ہدایات اور معاشی حالات کو مدد نظر رکھتے ہوئے افواج پاکستان حکومت کی طرف سے معاشی ترقی کی تمام کوششوں کی مدد کر رہی ہیں اس سلسلے میں ایس ای ایف سی میں آرمی دیگر حکومتی اداروں کے ساتھ مل کر معاشی بہتری کے لیے اپنا کردار ادار کر رہی ہے اسی مدد میں حکومت کی خصوصی ہدایات پر سمگلنگ بجلی چوری منشیات اور زخیرہ اندوزوں کے خلاف پی کریک ڈاؤن کا سلسلہ جاری ہے اس سلسلے میں غیر قانونی معاشی کاروائیوں کے خلاف اٹھائے جانے والے اقدامات میں بڑی کامیابیاں ملی ہیں جو منشیات کی روک تھام، زخیرہ اندوزی اور بجلی چوری کے تدارک میں اہم کردار ادا کر رہی ہیں جس کی تفصیلات سے آپ کو وقتاً فوقتاً آگاہ بھی کیا جاتا رہا ہے سلائیڈ پر آپ اس کی تفصیلات بھی دیکھ سکتے ہیں خواتین و حضرات اب ہم بات کریں گے ایسٹرن بارڈرز یعنی مشرقی سرحدوں